اور تاقیبات میں خاص طور پر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو تاقیبات میں فراموش نہ کریں چوتھے امام باقاعدہ صحیفہ سجادیہ میں جو مناجات ہے اس میں فرماتے ہیں کہ پروردگار ہر نماز کے بعد میرے والدین کی یاد کو میرے دل سے دور نہ کرنا یعنی ہر نماز کے بعد میں ان کے لئے دعا کروں اور ان کے لئے تجھ سے بخشش طلب کروں تمام آمال و تاقیبات کے بعد جو جب بھی انسان انجام دے لے تو اس کے بعد اپنے والدین کے لئے خصوصی دعا کریں یہ خود تاقیبات کا ایک لحاظ سے حصہ ہے کہ چوتھے امام ہی کیا کرتے تھے اور باقاعدہ ایک خاص عمل اور بھی ہے کہ جو ابن تعوث نے جمال الازبو میں اور مکیال المکارم جو کتاب ہے اس میں آیت اللہ تقی مصوی اسفحانی نے لکھا اور یہ تمام تاقیبات سے جواب فارغ ہو جائیں اگرچہ دو تاقیبات ایک لحاظ سے ابھی بھی بچی ہوئی ہیں سجدہ شکر اس میں ہماری آئندہ گفتگو ہوگی اور زیارت جو پڑھی جاتی ہے اس کے بعد لیکن ایک لحاظ سے تمام دعاوں کے ساتھ تاقیبات آج ختم ہو گئی ہیں تو جب تمام انسان دعاوں اور تاقیبات سے فارغ ہو جائے تو معصوم سے روایت ہے کہ جو نماز کے بعد اس کا تمام تر ثواب رسول اللہ کو مولا علی کو اور دیگر عوصیہ کی خدمت میں حدیعہ کر دے خدا اس کو اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے کہ مرتے دم تک کی سانسوں تک بھی اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا اور اور جسم سے روح پرواز کرنے سے پہلے اسے باقاعدہ بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارا حدیعہ ہم تک پہنچ گیا ہے اور آج تمہاری اس نیکی پر عجر و ثواب عطا کرنے کا وقتان پہنچا تمہارا دل شاد رہے تمہاری آنکھیں روشن رہیں اور اس چیز پر جو خدا نے تم کو عطا کر دی تم کو مبارک ہو وہ مقام جو کہ آج تم نے پا لیا راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ مولا میں اس ثواب کو حدیعہ کیسے کروں اس کا طریقہ کار کیا ہے امام نے فرمایا تم دل میں قصد کرو ارادہ کرو کہ مثلا میں اس نماز کا ثواب پیغمبر اسلام کو حدیعہ کرتا ہوں بس ہی کافی ہے اتنا سوچنا بھی تو آپ بیٹھے بیٹھے اپنی جانواز پر بیٹھے بیٹھے فوراں دماغ میں لکھا رہا ہے میں نے جو آج جتنی مستحبات کے ساتھ نماز پڑھی ہے ان سب کا ثواب میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کو حدیعہ کرتی ہوں بلکہ جو پچھلی نمازیں آپ نے بغیر اس نیت کے اب تک پڑھی ہیں اور حدیعہ نہیں کی ہیں وہ ان سب نمازوں کے لیے بھی آج ابھی بیٹھے بیٹھے بھی آپ ارادہ کریں کہ ان سب نمازوں کا ثواب بھی میں ان معصومین کو حدیعہ کرتی ہوں اور یہ ایک مفقعی مسئلہ بھی ہے کہ انسان خواہ واجب عمل ہو اس کا خواہ مستحب اس کا عمل ہو وہ ان سب کا ثواب اپنی واجب نمازوں کا ثواب واجب روزوں کا ثواب حتیٰ کہ واجب حج کا ثواب وہ سب جو ہے سب کا سب حدیعہ کر سکتا ہے معصومین کو اور دیگر عام لوگوں کو بھی